کیا نک نیم رکھ سکتے ہیں اسلام میں نک نیم رکھنا کیسا ہے میرا ایک دوست کلیم ہے اسے سب پیار سے بھولو کہتے ہیں تو ہم اسے کلیم کہتے ہیں ہم اسے کلیم کہیں ہیں بھولو کہیں نیز کیا نک نیم بھی آدمی کی ذات پر اس سے بھی کوئی اثر پڑتا ہے عمران صاحب لکھنو سے عمران صاحب آپ لکھنو سے تعلق رکھتے ہیں اور لکھنو کی تو اردو بڑی خاندانی آج کسی کا انڈیا میں لکھنو سے فون آیا ایسی پیاری اردو بول رہا تھا میں نے کہا یار مزا آگیا اردو سن کے تو لکھنو کے لوگ تو اردو اتنی پیاری بولتے ہیں اور اتنی تہذیب وہ بچارے کلیم کو بھولو بھولو کہنا کم از کم لکھنو والوں کے لیے میرا خیال حلال نہیں ہونا چاہیے اس سے لکھنو کا جو ایمیج پوری دنیا پہ ہے اچھا وہ ایمیج خراب ہو جائے گا تو آپ تو کلیم کو کلیم ہی کہیں بلکہ اور عزت نے بھائی کلیم کلیم بھائی کلیم صاحب اس طرح سے آئیے بیٹھئیے کلیم صاحب آپ بھولو بولیں گے تو یہ بولتے پچھلے بھولو تشریف لائیے وہ کہا گا جب اتنی عزت دینی تھی تو بھولو کیوں بول رہے ہو مجھے تو جائز ہے نام بدل دینا بشرتے کے سامنے والے کو تکلیف نہ ہو یعنی جس کا نام بدلہ ہے اس کو تکلیف نہ ہو اگر کلیم بھائی کو بھولو کہنے سے کلیم بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر تو بالکل جائز نہیں ہے لیکن اگر ان کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے وہ کہنے بھولو کہہ دو کچھ بھی کہہ دو تو جائز ہے لیکن پسندیدہ کام نہیں ہے اور لکھنو والوں کے لیے تو بالکل بھی پسندیدہ نہیں ہے اور رہا یہ مسئلہ کہ اس سے انسان کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے تو نام کا اس لحاظ سے اثر پڑتا ہے کہ آپ کسی کو عزت دے کے بلائیں گے تو وہ اپنے آپ کو قابل عزت سمجھتا ہے پھر وہ ایسے کام بھی کرتا ہے جس سے اس کی عزت ہو اور اگر آپ ایسے اولو بھولو اور ٹنو اور ٹٹو اور اس طرح کے پپو اس طرح کے ملاموں سے پکاریں گے تو یہ کوئی عزت والے نام تو ہے نہیں تو اس سے انسان کی شخصیت مجروع ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں معاشرے میں عزت والا نہیں ہوں پھر وہ ایسے کام بھی نہیں کرتا تو رسپیکٹ دینی چاہیے سامنے والے کو تاکہ وہ اس کو یہ ایک احساس ہو کہ میں رسپیکٹیبل آدمی ہوں تاکہ وہ پھر کام بھی وہ کرے جو ایک عزت دار لوگوں کے ہوتے ہیں اور اگر آپ سامنے والے کو ایسے ٹلو اور ٹٹو اور پپو اس جیسے ناموں سے بلاتے ہو تو اس میں اگلے کی عزت تھوڑی سے مجروع ہوتی ہے تو یہ عین ممکن ہے اس کی شخصیت پر اس کا اثر پڑے اس حوالے سے کہ میں کوئی خواب عزت نہیں ہوں میرے تو نام ہی پپو ہے تو یہ ممکن ہے تو اس لیے جائز نہ جائز کی بات نہیں ہے لیکن مناسب بہرحال نہیں ہے میں اس چیز کو بہت خلاف ہوں کہ لوگ بچوں کے نام بدل دیتے ہیں اگرچہ وہ پیار صحیح بدلتے ہیں لیکن نہ بدلو بھائی اس کی شخصیت کو رہنے تو آج وہ بچہ ہے کل بڑا بھی تو ہوگا نا چلو بچے پہ تو وہ پپو ٹٹو اچھا لگ رہا ہے لیکن جب وہ بڑا ہو جائے گا پھر پپو کہتے ہوئے اچھا تو نہیں لگے گا ہمارے ایک رشدار تھے ان کو بچپن میں لوگ گڑو کہتے تھے وہ بچارے پچاس سال کے ہوگے تو وہ بھی گڑو کے گڑو ہی رہے وہ تو یہ پھر چیزیں چینج نہیں ہوتی